بسم اللہ الرحمن الرحیم پر جواب دینے سے بھی کاثر رہے خبر ساندارے کے مطابق اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے نیب کی دو گھنٹے تفتیش کی اندرونی کہانی سامنے آگئی نیب کی جانب سے دو گھنٹے تفتیش کے دوران شہباز شریف سے کچھ سوالات پوچھے گئے جن کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ایک بار پھر جواب دینے میں ناکام رہے تاہم تفتیش کے دوران وہ اپنے اساسوں کی تفصیلات نیب کے پاس دیکھ کر حیران ضرور ہوئے نیب میں پیشی کے موقع پر جب شہباز شریف سے پارٹی فنڈنگ کے مطلق سوال پوچھا گیا تو شہباز شریف اس کا جواب دینے کی بجائے جواب گول کر گئے نیب نے ان کے سامنے فنانشن مانیٹرنگ یونٹ کی رپورٹ رکھتے ہوئے بیرون ملک کی گئی پانچ مشکوک ٹرانزیکشنز کے حوالے سے بھی سوال پوچھے نیب نے شہباز شریف سے سوال کیا کہ مارڈل ٹاؤن کی رہائشگاہ کتنا عرصہ کیمپ آفز رہی سلمان شہباز، حمزہ شہباز، رسرت شہباز اور تہمینہ دولتانی کو کیا تحائف دیے گئے جس پر شہباز شریف نے کہا خاندان کو دیے گئے تحائف سے مطلق دستاویزات دے چکا ہوں جبکہ رہائشگاہ عوامی مفاد اور مسائل کے حل کے لیے کیمپ آفز میں تبدیل کی گئی تھی خیال رہے کہ نیب کی جانب سے شہباز شریف کو اس سے قبل دو دفعہ مانی لانڈرنگ کیس میں جواب جمع کرانے کے لیے طلب کیا جا چکا ہے جس پر شہباز شریف نے کرونا ویرس کے فیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر دونوں بار پیش ہونے سے معذرت کر لی تھی تاہم گزشتہ روز نیب کی جانب سے تمام تر حفاظتی اقدامات یقینی بنائے جانے کی یقین دہانی پر نیب میں پیش ہو گئے